ہلو بچوں کیسے ہو آپ سب میں آپ کا دوست روحی شرما آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے جیوٹیو چینل سکسیس جے کے ٹو فورٹی سیون اور میرے دوستوں بچوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج جو میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں اس کا بیٹ آپ دو مہینے سے چار مہینے سے کئی بچے ایک ایک سال سے اس کا بیٹ کر رہے تھے اور وہ انفرمیشن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انفرمیشن آئی ہے کس سائٹ سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہمیں دی گئی ہے جے کے ایس ایس بی کے دوارہ نیو بکینسز سترہ سو بکینسز جو جے کے ایس ایس بی والوں نے کل سولہ تارک دسمبر مہینے کی سولہ تارک جانے کی پچھلا کل چیسٹرڈے اور بہترین جو بہت ہی ساری پوسٹ بکینسز آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور سرچ کر کے اس ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائزمنٹ تک پہنچنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کھول لینا ہے جو بھی آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کروم ہے گوگل ہے براؤزر ہے جوسی براؤزر ہے کچھ بھی ہو آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے بہاں پہ جا کے سرچ کرنا ہے آپ کو ڈبل جو ڈبل جو ڈبل جو ڈبل جو ڈاٹ یہ میں نے پہلے لگائی ہوئی تھی بیف سائٹ پہ گیا ہوا تھا تو یہ وہاں پہ شو ہو رہا ہے میں یہیں سے کلک کر کے آگے بڑھتا ہوں تو جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو سائٹ میرے سامنے کھل کے آ رہی ہے تو یہ دیکھئے گائز میں اس سائٹ پہ پہنچ چکا ہوں جی مو اینڈ کشمیر سربی سیلیکشن بورڈ جانی کی جے کے ایس ایس بھی سائٹ پہ میں پہنچ چکا ہوں تو یہاں پہ کہاں پہ نوٹیفکیشن آپ کو ڈونلوڈ کرنا ہے کہاں سے آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے کہاں آپ کو دی ہوگی فوم آپ کو لے کے چلتا ہوں یوم جیدہ ہے میں تھوڑا سا کم یوم کرتا ہوں تو آپ کو لے کے چلتا ہوں سائٹ پہ یہاں سے میں دیکس ٹاپ سائٹ کر لیتا ہوں گائز یہ دیکھئے تو میں لے چلتا ہوں آپ کو نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا سیلیکشن لسٹ کے پاس جانے کی جہاں پر دیا ہو تھا وٹس نیو تو اس کے نیچے آپ کو دیا ہوگا سیلیکشن لسٹ اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اپنی سکرین فون کی سکرین پہ چاہے پی سی کی سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ہے نیو جہاں پہ نیو لکھا ہوا ہے 4 آف 2020 کتنی تاریخ ہو 16 تاریخ 16 تاریخ دسمبر مہینہ پچھلے کل والی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ نیو لکھا ہوا آ رہا ہے کلک کیا وہاں پہ تو آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ اس فائل کو دونلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے دونلوڈ پہ کلک کرنا ہے یہ ایسے دونلوڈ ہوتی ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کب سے لے کر کب تک فارم لگیں گے دونلوڈ ہو رہا ہے تو ایک دو سیکنڈ بیٹ کر لیجئے اگر نیٹ سلو ہوگا تو ٹائم لگے گا تھوڑا جے کی آپ کے سامنے نکل کے آ چکی ہے دونلوڈ ہو کے نوٹیفکیشن جمہو آپ گبرمنٹ آف جمہو اینڈ کشمیر جین کے سربی سیلیکشن بورٹ اور اس کی افیشیل ویب سائٹ آپ کو دکھری ہوگی سامنے www جو میں نے لگائی تھی www.jksb.nic.in یہی آپ نے کلک کر کے یہی سائٹ لگانی ہے اور اس سائٹ پہ پہنچانا ہو یہاں سے نوٹیفکیشن دونلوڈ کر کے آپ کو پڑھنے ہوں میں تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کب سے لے کر کب تک فارم لگنے ہیں یہ ایک قسم کا لکی چانس ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں پوست نکلی ہوئی ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو پوست چھے ڈپارٹمنٹ دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تو میں چلتا ہوں سیدھے صحیح بات پہ ڈپارٹمنٹ کون کون سا دے رکھا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے لیور اینپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے ایلیکشن ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے ٹریول افیر ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے فائننس ڈپارٹمنٹ دے رکھا ہے بہو سارے ڈپارٹمنٹ ہے شیئے ڈپارٹمنٹ ہے ٹوٹل تو اس میں پوست نکل کے آ رہی ہیں ایک سو چڑتالی ٹرانسپورٹ والے میں ٹھتر نکل کے آ رہے ہیں لیور اور ایمپلائیمنٹ بالے میں کلچر میں سیونٹی نائن نکل کے آ رہے ہیں اوناسی تو ایک سو سینتی الیکشن بالے میں نکل کے آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے جو دپارٹمنٹ ہے بہت ہی اچھے اور تگڑے دپارٹمنٹ ہے اپنی چائز ہے کہ آپ کون سے دپارٹمنٹ میں بڑھنا چاہتے ہو فارم بڑھ سکتے ہو آپ تو نیچے دیا ہوا ہے جو سب سے جیدہ پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے فائنس دپارٹمنٹ بہت ہی خطرناک دپارٹمنٹ ہے جانے مانے والا دپارٹمنٹ ہے یہ اگر اس میں کوئی بندہ لگا ہو جانے کی کوئی بھی اس میں جاب کرتا ہو تو جانے کی اس کا سٹیٹس ہوتا ہے نا وہ الگ ہی قسم کا ہوتا ہے الگ جانے کی سب سے الگ شبی ہوتی ہے اس کی تو آپ بھی چاہتے ہو کہ ہم بھی اس سٹیٹس لے پائیں جیے والا فائنس میں اس میں پوسٹ لے پائیں تو آپ کو پتا ہے کیسے کیسے لینی ہے تو میں آپ کو پتا دوں کب سے لے کر کب تک یہ فارم لگنا شروع ہوں گے کب تک لگیں گے یہ آپ کو ڈیٹ دکھنے کو مل رہی ہے ڈیٹ جو شروع ہو رہی ہے آن لائن اپلیکیشن یہ شروع ہوگا ستائی تاریخ جانے کی اسی مہینے کی ستائی تاریخ کو جانے کی بارہ بجے جہاں دو بجے سے یہ بیپ سائٹ کھل جائے گی اور جب سوا سوا ہوتی ہے جب یہ بیپ سائٹ جیسے آپ ستائی تاریخ کو دکان پہ جاؤ گے یہاں پر آپ کو فارم برنا ہوگا وہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھو گے کہ ایک دو گھنٹہ سائٹ بیزی چلے گی بیزی ہوگی سائٹ کیونکہ اس سمیں وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوگا لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے فارم بننے کی یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جنبری مہینے کی سولہ تاریخ تو اس میں ہی آپ کو فارم بننا ہے جو آپ فارم بن سکتے ہو یہ ڈیٹ ستائی تاریخ سے لے کر اس مہینے کی ستائی تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کی سولہ تاریخ تک یہ ڈیٹ آپ کو بھولنی نہیں چاہیے گائز من میں بھی ٹھالو اس ڈیٹ کو اور جب تک آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اٹھائیس تاریخ کو چلے جاؤ فارم بالی دکان پہ اور وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور اپنا فارم دیان سے بریئے دیان سے بریئےsticks وہاں پہ بیٹھ کے کھد فارم بننا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی فارم بر رہا ہوگا اس کے پاس بیٹھنا ہے اور فارم بننا ہے وہ خود ایک ایک چیز دے کے فارم بننا ہے کہیں غلط تو نہیں ہو رہا فارم غلط بھرا جا رہا ہوگا اگر آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا تو پورے سال کی محنت پورے دو سال کی ایک سال کی جس نے شیم ہی نہیں کی ہے پوری کی پوری محنت برواد اور آپ کے پیسے بھی ساٹھے تین سو روپیا ایک فارم لگنے میں آپ کے 350 روپیز لگیں گے ایک فارم کی فیز ہے وہ برباد ہو جائیں گے آپ نے دیان سے فارم بڑھنا ہے رجیکٹ نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے ڈاٹا دیا ہوگا جیسا بھی آپ نے ویسے ہی ڈاٹا بڑھنا ہے اور آپ کا فارم اچھے سے بڑھ کے اور آپ نے خوب تیاری کرنی ہے کہ آپ اس پوسٹ کو اس اسٹیٹس کو پاس اکو تو میں آپ کو لے چلتا ہوں نیچے جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو پیج نمبر اے پہ چلیں گے ہم جو والا انہوں نے دیا ہویا ہے پوسٹ کے بارے میں دیا ہویا ہے نیم آف دی کون کون سی پوسٹ ہے کیڈر کے بارے میں پی لیول کے بارے میں اور کیٹیگری وائز بریک اپ پوسٹ جو انہوں نے بانٹی ہوئی ہے اور کوالیفکیشن کرائیٹیریہ کیا ہے کیا آپ کو چاہیے جانے کی آپ کی کیا کوالیفکیشن ہو کتنا آپ پڑے ہو کیا چاہیے ان کو اس سیلیکشن جانے کی آپ کو فارم بننے کیلئے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ کو نیچے بتاتے ہیں تو چلتے ہیں نیچے جو پوسٹ بیکینسیز آپ کے لیے بہت ساری بہت دپارٹمنٹ یہ آپ کے لیے لکی ڈرا چانس ہے گائز اس کو مس کر دیا تو قسم سے سب کچھ مس کر دیا آپ نے تو نیچے چلتے ہیں جلدی سکرول نیچے کر رہے ہیں ہم تو یہ دیکھئے گائز تو اس میں میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن اور دینا چاہتا ہوں کلچر ڈیپارٹمنٹ کی پوسٹ نکل کے آ رہی ہیں لائیو ریری اینڈ ریسرچ تو اس میں آپ کو کیا چاہیے دو پوسٹ جینرل کی دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک پوسٹ دیکھ رہی ایسے ایسی کی پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسٹی کی جہاں پر کوئی پوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے او ایسی کی بھی نہیں مل رہی ہے ALC کی بھی نہیں مل رہی ہے اور RBA کی ایک پوسٹ مل رہی ہے پی ایس پی کی بھی نہیں مل رہی ہے اور ٹوٹل مل رہی آکے ہو رہی ہیں چار پوسٹ تو اس کے لیے کوالیفیشن کیا چاہیے میں آپ کو ایک دو کا بتا دوں گا باقی آپ خود ریڈ کر لیے جی گا تو میں ڈسکریشن بوس میں آپ کو یہ اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پر جانا اور ڈسکریشن بوس سے بیدھ بیچولر ڈگری ان لائیو ریڈی سائنس کیا ہوتی ہے جے یہ بی اے بی اے سی وہ والی نہیں جو ہم نے کر رکھی ہے سائنس والی یہ ہے لائیو ریڈی سائنس جانے کی وی لیو اگر ایم میں ہوگی تو ایم لیو یہ الگ ہے کچھ اور یہ ان کو ان کے بارے میں پتا ہوگا جن کے کزن بھائی بہن نے کسی نے وی لیو کر رکھی ہے جان جن کے کوئی ریلیٹیم میں کوئی لائیو ریڈی میں ہے ان کو پتا ہوگا کی وی لیو کیا ہوتی ہے ایم لیو کیا ہوتی ہے تو کرائیٹیریہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کس بیس پہ آپ کو لینا ہے سیلیکشن فار دی پوسٹ شیل وی میڈ آن دی بیسیز آم میرڈ جو میرڈ بنے گا نا میرڈ ریٹن ٹیسٹ میں اگزام ہوگا جو آپ کا اسی پہ جو کرائیٹیریہ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے گائی سیلیکشن کرائیٹیریہ تو یہ پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے بہت سارے ڈیپارٹمنٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ جس نے ٹائپنگ کر رکھی ہے پورے سال محنت کی ہے جس نے ٹائپنگ میں جس کی سپیڈ 35 سے اب اب ہے انہوں نے بھی یہ فارم جونیر ایسیسٹنٹ کا لگا سکتے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا جونیر ایسیسٹنٹ والے میں کیا چاہیے یہ دیکھئے نکل کے آ رہا ہے جونیر ایسیسٹنٹ تین پوسٹ ہیں جنرل کی ایک پوسٹ جانی کی ایسی کی پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آگے کھالی ہے آگے ایک پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ربی اے کی تو ٹوٹل پانچ پوسٹ چاہیے کیا اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گریجویشن چاہیے ریکو گنایز جونیورسٹی سے ٹھیک ہے آپ کو نالیج ہونا چاہیے کس کا نالیج ہونا چاہیے پینٹی بورڈ سے کم کا نہیں پینٹی بورڈ جیدہ پینٹی بورڈ سے جیدہ آپ کو نالیج ہونا چاہیے ٹائپنگ میں جو ٹائپ کرتے ہیں یعنی کی ٹائپ ایک منٹ میں آپ کو 35 بورڈ with accuracy 90% کے ساتھ آپ کو ٹائپ کرنا ہے تو جانے کی اگر آپ اس میں کیا ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اور 6 منٹ کا آپ کو ڈپلومہ چاہیے کمپیوٹر اپلیکیشن میں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو آپ فارم نہیں بڑھ سکتے میں سیدھا سیدھا آپ کو بتاتا ہوں آپ یونی ریسیسٹنٹ کا فارم نہیں بڑھ سکتے آپ کو دو کولیفکیشن چاہیے ایک تو ٹائپنگ چاہیے 35 سے اباب سپیڈ ہونی چاہیے دوسرا آپ کو چاہیے 6 منٹ کا کمپیوٹر سیٹیفگیٹ کورس یہ آپ کو ڈپلومہ چاہیے 6 منٹ کا تو اس میں کیا ہے سیلیکشن کا کرائٹیریہ کیا ہے وہ ہے سکل ٹیسٹ 20 نمبر کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا سکل ٹیسٹ مطلب جو آپ کا لیے جائے گا ٹائپنگ بالا وہی ہے سکل ٹیسٹ 20 پوائنٹ ہے اس کے تو 35 کی سپیڈ مانی گئی ہے تو اگر آپ 100 کی سپیڈ نکال ہوگے تو آپ کو ملیں گے 20 کے 20 جانے کی 5 کو ایک کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے 5 سپیڈ کو ایک نمبر کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے 35 نمبر دیئے گیا ہے جو اگر بندہ کوئی 35 کی سپیڈ نکال اس کو ملیں گے 7 مارکس جانے کی 75 جا 35 ٹھیک ہے تو اگر کوئی 50 کی نکالتا ہے تو اسے ملیں گے 10 مارکس تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہونے والا تو جس کے پاس 35 سے اب چلے گا تو باقی اور کیا مانگا ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا 80 مارکس کا کمپیوٹر ویز ٹیسٹ جو 80 مارکس ہوگا تو یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جن بچوں کو ٹائپنگ نہیں آتی اور ٹائپنگ کرنا چاہتے اور یونی ریس ٹیسٹنٹ کا فارم لگانا چاہتے یہ فارم لگتے لگتے دو تین مہینے لگ ہی جائیں گے اس کے پیپر آنے کو پتہ نہیں آپ ٹائپ ٹیسٹ پہلے ہوگا پہلے دوسرا ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر ویز ٹیسٹ ہوگا اگر آپ ٹائپنگ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں جس میں آپ دو دو ڈھائی مہینے میں 35 کی سپیڈ لا سکتے ہو تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں میں نے وہ ہی سے ٹائپ سکھی ہے بہت ہی اچھا ٹائپ سکھاتے ہیں تو ان کا سینٹر ہے ان کا نام ہے سرندر سر اور ان کا سینٹر ہے دیالا چک کے لنک روڈ جانے کی ڈھلی والے روڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کوئی دیالے چک سے 300 400 میٹر دور ہے ان کے سینٹر کا نام ہے باردواج کمپیوٹر کوچنگ سینٹر تو اگر آپ ٹائپ سکھنا چاہتے ہو جلدی سے جلدی تو وہ آپ کو کبھی منہ نہیں کریں گے جلدی سے جلدی آپ کو دو تین مہینے میں سکسیس فل بنا دیں گے 35 سے اباب سپیڈ میں تو اگر آپ کسی کا من ہے ٹائپ جس کے پاس ٹائپ نہیں ہے اور میں گرو کرنا چاہتا ہوں ٹائپ میں اور فارم لگانا چاہتا ہوں جونی ریسیسٹن گرہ وہ وہ وہاں پہ جا کے بات کر سکتا ہے ان سے اور دو ڈائی مہینے میں 35 کی سپیڈ لا سکتا ہے مہیند کر کے باقی چلتے ہیں نیچے میں آپ کو بتا دوں جونیر سٹینو گرافر کی پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک اس کے لیے آپ کو 35 65 کی سپیڈ چاہیے سٹینو گرافی میں اور 35 کی بورڈ پر منٹ آپ کو شاٹ ہینڈ شاٹ ہینڈ میں جو الگ کچھ سیمپل سی لینگ ہوتی ہے اسے شاٹ ہینڈ کہتے ہیں لنبے بورڈ کو چھوٹا کر دینا اپنی لینگ میں اس سٹینو گرافک آ جاتا ہے تو اس میں مانگا گیا ہے کمپیوٹر اپلیکیشن کورس بہت ہی ضروری ہے کمپیوٹر اپلیکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پہ اگر لیو ایسیسٹینٹ ہے تو اس سے کنسان ہے کمیسٹری تو مانگیں گے یہ دیکھئے کمیسٹری دیا ہوا ہے آپ سبجیکٹ ہونا چاہیے کمیسٹری بھی ایسی میں تو لائیو ریڈی ایسیسٹینٹ ٹھیک ہے یونی ایسیسٹینٹ ٹائپنگ مانگیں بہت ساری پوسٹ ہیں اور دیکھئے ایسیسٹینٹ پوسٹ اگر ٹائپنگ کی ہو تو کتنا فائدہ ہے کتنے فارم لگا سکتے ہو اور میں آپ بتا دوں جہاں پہ دیا ہوا یو تی یعنی کشمی دیویزن اگر آپ کشمی دیویزن دیا تو کشمی والے لگا سکتے ہو جم درائیور والی سٹور سٹور کیپر والی پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہے فار مین کی مل رہی مکین یعنی یہ پوسٹ ہیں سوی ڈپارٹمنٹ میں بندوں کی ضرورت ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ کو محنت کر نی دو تین مہین گڑ کے اچھے سے محنت کر نی ہے اگر ایک بندہ محنت کر رہا تو ایک ہی پوسٹ چاہیے ہر ایک بندہ یہ سوچے گا تو کسی نہ کسی کو پوسٹ ملے گی تو چلتے ہیں بہت ساری الیکٹریشن کی پوسٹ اگر کسی نے الیکٹریشن کا کسی الیکٹریشن کا کورس کر رکھ ہے تو اسے بتائی جلدی سے بتائی اسے کی الیکٹریشن کے فارم لگ رہے ہیں الیکٹریشن کا فارم اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو لگا لو ٹھیک ہے اس میں مانگا کچھ نہیں گیا الیکٹریشن میں مانگا گیا سلیکشن بیرز جو آپ کے میرٹ پہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس پہ میرٹ پہ بنائے جائے میرٹ نے پہلے اگزام ہوا وہ ہی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے پر کسی اور دیپارٹمنٹ میں فائنس دیپارٹمنٹ بہت جبردست دیپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہا پہ چلا گیا بہت ساری پوسٹ ہے اکاؤنٹ ایسیسٹنٹ اور اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جنرل کی 486 پوسٹ ایسی کی 78 ایسی کی یہ دیکھئے گائز اس میں کوئی بھی نیل نہیں ہے جانے کوئی بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کو بگینسی نہیں دی گئی ہے ہر ایک ہر ایک کاسٹ کو بگینسی دی گئی ہے 486 جنرل کو ایسی کو 78 ایسی کو 97 ایسی کو 39 چل رہی آگے پوسٹ سو ہی کو 97 کسی 39 کسی 97 بہت ساری total 972 پوسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے پھر سے اکاؤنٹ ایسیسٹنٹ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ تھوڑی سی اور محنت کر لے اور اس جو آپ کو پا لے گا میری یہ انفارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جکین دلاتا ہوں اگر کوئی تھوڑا سی زیادہ محنت کرے تو آپ کو پتا ہے کیسے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی نو بجے ہمارے یوٹیوب چینل سکسیس جے کے ٹو فورٹی سیون پہ لائیو آنا ہے لائیو جانے کی آنے ہے آپ کو ہم آپ کو ایک ایک سیشن کر کے ہر ایک چیز کا پورا پورا شو سر اور میں آپ دیرے 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 تھوڑا تھوڑا کر کے سب کچھ پڑھائیں گے اور جب تک آپ ایک اگزام ہوگا آپ کو 100% تیار کر کے چھوڑیں گے کہ آپ جیسے پیپر میں بیٹھو اور پیپر آپ کو ایسا لگے کہ مجاک ہو رہا ہے جڑ سے پیپر نکلے گا آپ یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میں نے دو تین کلاس لی ہیں تو آپ پتہ چل رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا رہا آپ سکسیسپل ہو پائیں گے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا پڑھ پتہ چل ہے اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا اس نے دیگری کر رکھی ہے اور اس کو بیٹ کر رہا ہے جلدی سے جلدی کوئی پوسٹ آئے میرے جو میں نے کر رکھی ہے میرے کو پتہ نہیں چلتا پوسٹ نکل جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کے بات چلتا ہے فارم لگنے والے تھے وہ لگ بھی چکے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو شیئر کر نا ہے سوی کی مدد اگر آپ کسی کی مدد کروگے تو بھگوان اور خدا آپ کی خود سے مدد ہوگی آپ کی خود سے مدد ہوگی ملتے ہیں رات کو نو بجے لائیو آنا نہ بھولیے گا اوکے گائی سی یو لیٹر